میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس اکثریت ہو وہ چاہے کوئی بھی پارٹی ہو پیپرس پارٹی نون لکھ کوئی بھی اس کا حق بنتا ہے کہ وہ حکومت کرے اس سے ہونا کیا تھا میں کئی دفعہ یا کئی پورگراموں میں بات کر چکا ہوں اس سے ہوتا یہ کہ یہ جو پارٹیاں ہیں جو چھوٹی پارٹیاں ہیں یا یہ جو وہ ہیں یہ جو پھر ہم ایک بلیک میلنگ سیچویشن میں جاتے ہیں دیکھیں سب سے اچھا آئیڈیل تو یہ ہوتا نا کہ جی پی ٹی آئی برسیس کوئی بڑی پارٹی ہوتی یا کچھ لیکن جب وہ ساتھ نہیں ملتے ان کا ایڈالی جی الگ ہے ان کا سوچنے کا انداز تو پھر وہ چھوٹی پارٹیوں کے پاس جاتے ہیں جب چھوٹیوں کے پارٹیوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ پارٹیاں جو ہے اپنی ڈیمانڈ شروع کر دیتی ہیں آج بھی ہم بلیک میل ہو رہے ہیں میں یہ آپ کی پروگرام کی توسط سے کہہ رہا ہوں اگر میری رائے لی جاتی حافظ صاحب میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں کہ میری رائے لی جاتی تو میں پرائیم نیسٹر صاحب کو کہتا ہے کہ کل جو ہے آپ عوام کی عدالت میں چلے جائیں آپ اس سسٹم کو ختم کریں الیکشن میں جائیں جلسے میں آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے سر میں سٹیج کے اوپر تھا میں آپ کو آنسٹ بات بتا رہا ہوں یہ میری رائے اور بالکل آنسٹ لی دے رہا ہوں کے پی کے کی حکومت کل ختم کرتے پنجاب کی حکومت ختم کرتے ہم سے اسطیفے لیتے عوام کی عدالت میں جاتے پیپس پارٹی جیت کر آ جاتی نون لیگ جیت کر آ جاتی کوئی بھی جیت کر آتا لیکن کیا ہے کہ وہ آتی مگر یہ جو سیاست ہو رہی ہے نا آج کہ میرے بلوک کے اندر میں ایف بلوک میں رہتا ہوں اتنی گیمہ گیمی تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھی میں حیران ہوں اور یقین کریں میں پریشان ہوں کہ یار میں جا رہا ہوں اور کس جیسے سیکیورٹی اور پتہ نہیں کون کون سے ادارے کے لوگ پتہ چلے پوچھ رہا ہوں ہمیں نہیں پتہ پھر دیکھ رہا ہوں تو پتہ چل رہا ہے کہ زرداری صاحب چل رہے ہیں آ رہے ہیں وہ شباز شریف جا رہے ہیں آ رہے ہیں